فائنل میں پہنچ گیا ہے تو پڑا مقابلہ ہوا گا پاکستان اور بھارت کے درمیان تاریخ لیف فائنل ہونے جا رہا ہے اب فائنل نہیں بلکہ سوپر فائنل ہو گا آئی سی سی چیمپین سوپی کا فائنل پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا بھارت سمی فائنل میں بنگلہ دیش کو شکرس دے کر فائنل میں پہنچ چکا ہے دوسرا سمی فائنل آج کھیلا گیا اور بھارت نے بنگلہ دیش کو شکر زیادی ہے پاکستان پہلے سے ہی فانل میں ہے اور اب مقابلہ ہوگا پاکستان اور بھارت کا اس لیے اسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ فانل نہیں بلکہ سپر فانل ہوگا کرکٹ کی دنیا کے دو بڑے حریف چیمپنز ٹوفی کے دفاع کے لیے اب آمنے سامنے ہوں گے بھارت کیا مقابلہ پاکستان کے ساتھ حساب کیا پاکستان چکتا کر سکے گا یا نہیں کروڑوں پاکستانی شاہینے کرکٹ کی امیدیں اور دعائیں یہی ہیں کہ پاکستانی شاہین جب میدان میں اترے تو بھارتی سرباہوں کو سارے حساب کیتاب برابر کر کے پچھلے حساب کیتاب بھی برابر کرتے ہیں تو آئی سی سی چیمپنز ٹوفی کا فانل پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوگا بھارت سامی فانل میں بنگلہ دیش کو شکر زکر فانل میں پہنچ چکا ہے تو اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت کو دھول چٹائی جا سکے اور اس سے اپنا بدلہ لیا جا سکے پاکستان اور بھارت اس سے پہلے بھی چیمپنز ٹوفی میں آمنے سامنے آ چکے ہیں اور پاکستان کو شکر سوئی تھی اور اب فانل مارکہ ہوگا بھارت اور پاکستان کے درمیان دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم چیمپنز ٹوفی کی فاتح قرار پاتی ہے پاکستان اور بھارت میں تاریخی فانل ہوگا اور آپ کو بتائیں کہ بھارت بنگلہ دیش کو شکست دے کر فانل میں پہنچ چکا ہے اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو ریپورٹ دکھائی تھی اور ہیڈ لائنز پہ بھی دکھایا تھا کہ کس طرح سے پاکستانی ٹیم کے شاہین جو ہم نے ویڈیو پیغام دیا اور یہ کہا کہ پوری قوم ان کے لیے دعائے کرے کیونکہ اب فانل ہو چکا ہے کہ فانل بھارت کے ساتھ ہوگا آپ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کا یہ میچ کون جیتے گا اور چیمپنز روفی کس کے حصے میں آئے گی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ اب فانل نہیں بلکہ سپر فانل ہوگا آئی سی سی چیمپنز روفی دو ہزار سترہ کا فاتح کون ہوگا اس کا پتہ چل جائے گا کہ پاکستان اور بھارت آمنے سامنے ہوں گے یہ فانل جو ہے سپر فانل ہوگا بھارت نے بنگلہ دیش کو شکست دے دی ہے اور فانل میں پہنچ چکا ہے اس سے پہلے پاکستان بھی سimy فانل میں انگلینڈ کو شکست دے کر فانل میں پہنچ چکا ہے اور اب سے تجھے پہلے اور کچھ دنوں سے یہ بھی پیشگوئیاں کی جا رہی تھی پاکستان اور بھارت ہی فانل میں ہوں گے اور یہ پیشگوئیاں سخت ثابت ہوئی ہیں پاکستان اور بھارت ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے ہوں گے فانل میں جسے سپر فانل کہا جا رہا ہے اب فانل نہیں بلکہ سپر فانل ہوگا آپ دیکھنا یہ ہے کہ بولر سلیں گے یا بلے باز سلیں گے بھارت کی جانب سے بیٹنگ لائن کس کی اچھی ہوگی اور پاکستان کی بولنگ جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ پریشر گیم ہوگی جو پریشر کو زیادہ اچھے سے ہنڈل کر پائے گا زیادہ اچھے سے سسٹین کر پائے گا وہی آئی سی سی چیمپین سروفی کا فاتح قرار پائے گا پاکستان اور بھارت ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے ہوں گے آئی سی سی چیمپین سروفی کے فانل میں اور اب یہ سوپر فانل کہلائے جا رہا ہے پاکستان اور بھارت میں اب تاریخی فانل ہوگا بھارت بنگلہ دیش کو شکست دے کر فانل میں جگہ بنا چکا ہے آپ کو بتائیں کہ آج دوسرا سمی فانل بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلا جا رہا تھا اور بھارت نے بنگلہ دیش کو شکست دی ہے اور فانل میں پہنچ گیا